آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی آف انڈیا میں سائن نیوز سناتن دھر میں اتی پراشین کال سے ہی استطف میں رہائے اور یہ دھوم دھام سے منایا جاتا رہائے سمیے کے ساتھ اس تیوہار کو منانے کے طریقے بھی بدلے ہیں ہندو کلینڈر کے انسار دیپاولی کا پرو ہر ورش کارتک ماس کی اما وسیع کو منایا جاتا ہے دیپاولی کو پراشین کال میں کیا کہا جاتا تھا اور کب سے ہوئی تھی اس کی شروعات کیا ہے اس کا اتحاس آئیے یہ بات جانتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ دیپاولی کا پراشین نام کیا ہے جانکار ودوانوں کے انسار دیپاولی شبد دیپ دیپک اور آولی پنکتی سے مل کر بنا ہے جس کا ارث ہے دیپوں کی پنکتی دیپا کی مالاؤں والا پرو ہے ویدک پرارتنا ہے تمسو ما جوتر گمیہ ارثات اندھکار سے پرکاش میں لے جانے والا پرو ہے دیپاولی پراشین کال میں اسے دیپاوتسو ارثات دیپوں کا اتصف کہا جاتت کہتے ہیں کہ کارتک اماوسیہ کی رات سال بھر میں پڑھنے والی انہیں اماوسیہ کی راتوں سے سب سے گھنی گہری اور کالی ہوتی ہے اسی لئے اس دن دیپاک جلا کر اندھکار کو دور کرنے کی پرمپرا چلیا رہی ہے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ پرارمب میں دیوالی کے پرو یکش اور گندھر جاتی کا اتصف تھا مانتہ ہے کہ دیپاولی کی راتری کو یکش اپنے راجہ کبیر کے ساتھ ہاس ویلاس میں بٹاتے وہ اپنی یکشنیوں کے ساتھ آمود پرمود کرتے تھے بعد میں یہ تیوہار سبھی جاتیوں کا پرمک تیوہار بن گئے وہیں سبھیاتہ کے وکاس کرم کے چلتے بعد میں دھن کے دیوطہ کبیر کی بجائے دھن کی دیوی لکشمی کی اس افسر پر پوجہ ہونے لگی کیونکہ کبیر جی کی مانتہ صرف یکش جاتیوں میں تھی پر لکشمی جی کی دیوطہ تھا مانو جاتیوں میں مانتہ دیپاولی کے ساتھ لکشمی پوجنگ کے جڑنے کا کارن لکشمی اور وشن اجی کا اسی دن ویواہ سمپن ہونا بھی مانا گیا ہے کہتے ہیں کہ لکشمی کبیر کے ساتھ بعد میں گنیش جی کی پوجہ کا پرچلن بھر سمپردائی کے لوگوں نے کیے ردھی سدھی کے داتا کے روپ میں انہوں نے گنیش جی کو پرتشتھت کیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن ایک اور جہاں سمدر منتھن کے پشچات ماتا لکشمی جی و مہرشی دھن ونتری مہاراج پرکٹ ہوئے تھے وہیں اسی دن ماتا کالی جی بھی پرکٹ ہوئی تھی اس لیے اس دن کالی جی اور لکشمی جی دونوں کی ہی پوجہ ہوتی ہے اور اسی کارن دیپوت سا منایا جاتا ہے یہ ماننیتہ بھی ہے کہ دیپاولی کا پرو سب سے پہلے راجہ مہابلی کے کال سے پرارم بھوات بھگوان وشنو نے تین پگ میں تینوں لوکوں کو ناپ لیے راجہ بلی کی دانشیلتہ سے پربھاوت ہو کر بھگوان وشنو نے انہیں پاتا لوگ کا راج دے دیا ساتھ ہی یہ بھی آشواسن دیا کہ ان کی یاد میں بھو لوکواسی پرتیک ورش دیپاولی منائیں گے تب ہی سے دیپوت ساو کا پرو پرارم بھو ایک ماننیتہ کے انسار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن بھگوان وشنو نے راجہ بلی کو پاتا لوگ کا سوامی بنایا تھا اور اندر نے سور کو سرکشت جان کر پرسنتہ پوروک دیپاولی منائت وہیں یہ ماننیتہ بھی پرچلن میں ہے کہ بھگوان شریرام اپنا چودہ ورش کا ونواس پورا کرنے کے بعد پنہ لوٹائت کہتے ہیں کہ وہ سیدھے ایوڈیا نہ جاتے ہوئے پہلے نندی گرام گئے تھے اور وہاں کچھ دن رکنے کے بعد دیپاولی کے دن انہوں نے ایوڈیا میں پرویش کیات اس دوران ان کے لیے خاص طور پر نگر کو دیپوں سے سجایا گیا تب ہی سے دیوالی کے دن دیپوت سو منانے کا پرچلن ہو ایسا کہا جاتا ہے کہ دیپاولی کے ایک دن پہلے شری کرشن نے اتیاچاری نرکاسور کا ود کیا تھا جسے نرک چطردشی کہا جاتا ہے اسی خوشی میں اگلے دن اما وسیہ کو گوکل واسیوں نے دیپ جلا کر خوشیاں منائی تھی دوسری گھٹنا شری کرشن دوارہ ستے بھاما کے لیے پاریجات ورکش لانے سے جڑی ہے شری کرشن نے اندر پوجا کا ویرود کر کے گووردھن پوجا کے روپ میں انکود کی پرمپرہ پرارمکیت یہ ماننیتہ بھی ہے کہ راکشسوں کا ود کرنے کے لیے ماں دیوی نے مہاکالی کا روپ دھارنگ کیے راکشسوں کا ود کرنے کے بعد بھی جب مہاکالی کا کرود کم نہیں ہوا تب بھگوان شیف سوین ان کے چرنوں میں لیٹ گئے بھگوان شیف کے شریر سپرش ماتر سے ہی دیوی مہاکالی کا کرود سماپت ہو گئے اسی کی یاد میں ان کے شانت روپ لکشمی کی پوجا کی شروعات ہو اسی رات ان کے رودر روپ کالی کی پوجا کا بھی ویدھان ہے جانکار ویدوانوں کے انسار ایک شود کے انسار سندھو گھاٹی کی سبھیتہ لگ بھگ آٹھ ہجار ورش پرانی ہے ارثات عیسیٰ سے چھ ہجار ورش پورو سندھو گھاٹی کے لوگ رہتے تھے اس کا مطلب ہوا کی یہ سبھیتہ رامائن کال کے بھی پورو استطتو میں تھی سندھو گھاٹی سبھیتہ کی خدائی میں پکی ہوئی مٹی کے دیپک پرابت ہوئے ہے اور تین ہزار پانچ سو عیسیٰ ورش پورو کی موہن جودرو سبھیتہ کی خدائی میں پرابت بھونوں میں دیپکوں کو رکھنے ہیتو تاک بنائے گئے تھے موہن جودرو سبھیتہ کے پرابت افشیشوں میں مٹی کی ایک مورتی کے انسار اس سمیں بھی دیپاولی منائی جاتی تھے اس مورتی میں ماترو دیوی کے دونوں اور دیپ جلتے دکھائی دیتے ہیں اس سے یہ صد سوتہ ہی ہو جاتا ہے کہ یہ سبھیتہ ہندو سبھیتہ تھی جو دیپاولی کا پر مناتی تھے جانیے ہندو دھرم میں کیوں منائی جاتا ہے دیوالی کا پر ہندو دھرم سے دیپاولی کے پر کو منائے جانے کے پیچھے کئی پرکار کی کتھا اور مانتائیں جڑی ہوئی ہے ان میں سے سب سے جیادہ پرچلت مانتہ ہے کہ کارتک ماس کی اماوسیہ کے دن ہی بھگوان رام لنکہ ویجے کرنے کے بعد ایوڈیا نگری لوٹت جن کے آگمن پر ایوڈیا واسیوں نے گھی کے دیے جلا کر ان کا سواگت کیات مانتہ یہ بھی ہے کہ اسی دن سمدر منتھن کے بعد دھن کی دیوی ماں لکشمی کا پراکٹے ہوت دیوالی کو لے کر کچھ لوگوں کی مانتہ ہے کہ اسی دن پانڈب بارہ ورش کا ونواس کات کر واپس لوٹے تھے جبکہ کچھ لوگ اسے راجہ وکرمادتے کے راجتلہ کا دن مانتے ہیں اب جانیے بودھ دھرماو لمبی کیوں ماناتے ہیں دیپاولی دیپاولی کو لے کر بودھ دھرم سے جڑی مانتہ ہے کہ اسی دن ان کے آرادھے بھگوان گوتم بودھ اٹھارہ سال بعد اپنی جنم بھومی کا پل وستو واپس لوٹت مانتہ ہے کہ ان کے انویائیوں نے اس دن ان کا دیے جلا کر سواگت کیات تب ہی سے اس دھرم سے جڑے لوگ اس دن اپنے گھر میں دیے جلا کر اس پاون پرو کو مناتے ہیں دیپاولی کو لے کر جین دھرم سے جڑی مانتہ جانیے جین دھرم سے جڑے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کے چوبیس وے تیر تھنکر بھگوان مہاویر دیپاولی کے دن ہی بیہار کے پاواپوری میں نروان کی پرابتی ہوئی تھ اسی خوشی میں اس دھرم سے جڑے لوگ بھگوان مہاویر کی پوجہ دیا جلا کر کرتے ہیں حالانکہ ان کے ساتھ لوگ بھگوان گنیش لکشمی اور ماں سرسوتی کی پوجہ بھی کرتے ہیں جانیے دیپاولی کو کیوں کہا جاتا ہے پنچمہ پرو جس دیپاولی کا انتظار لوگوں کو پورے سال بنا رہتا ہے وہ ایک نہیں بلکی پانچ پرو سے جڑا تیوہار ہے جس میں پہلا دھن تیرس پڑتا ہے جس میں بھگوان دھن وطری کی پوجہ کا ویدھان ہے تو وہیں چطردشی تیتھی پر چھوٹی دیپاولی منائی جاتی ہے مانتہ ہے کہ اسی دن بھگوان شری کرشنے نرکاسور راکشس کا ود کیت اسی پرکار دیپاولی کے دن بھگوان شری گنیش ماتا لکشمی کبیر دیوتا ماتا کالی اور ماں سرسوتی کی پوجہ کا ویدھان ہے چوتھے دن گووردھن پوجہ اور پانچوے دن بھائی دوج منایا جاتا ہے ہری اوم اگر آپ بھگوان وشنو جی ایوہ ماتا لکشمی جی کی ارادنا کرتے ہیں اور اگر آپ وشنو جی کے بھکتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جے وشنو دیوہ جے ماتا لکشمی ایوہ ہری اوم تدست لکھنا نہ بھولی یہاں بتائے گئے اپائے لاب سلاح اور کتھن آدھی صرف مانتہ اور جانکاریوں پر آدھاری تھے یہاں یہ بتانا جروری ہے کہ کسی بھی مانتہ یا جانکاری کی سماچار ایجینسی آف انڈیا کے دوارہ پشٹی نہیں کی جاتی ہے یہاں دی گئی جانکاری میں نہیں جانکاری جوتشیوں پنچانگ پروچنوں مانتاؤں دھرمگرنتوں دن تک تھاؤں کمو دنتیوں آدھی سے سنگرہت کی گئی ہے آپ سے انورود ہے کہ اس ویڈیو یا آلے کو انتیم ستے اتفا دعوان مانے ایون اپنے ویوے کا اپیوگ کرے سماچار ایجینسی آف انڈیا پوری طرح سے اندھ وشواس کے خلاف ہے کسی بھی جانکاری یا مانتہ کو عمل میں لانے سے پہلے سمبندھت وششگے سے سلاح لے اگر آپ کو سماچار ایجینسی آف انڈیا میں خبریں آدھی پسندہ رہی ہو تو آپ اسے لائک شیئر و سبسکرائب اوشے کریں ہم نئی جانکاری لے کر پھر حاجر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے جائے ہند تب تک کے لیے اجازت دیجئے